مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی روٹی پندرہ نان پچیس کا ہو گیا دالیں پجھتر روپے فی کلو میں دستیات سرکاری نیخنامے میں دال چنہ سپیشل دو سو پچاس روپے دال ماش دھولی اکتالیس روپے کلو مکر سفید چنہ تین سو ساٹھ روپے ہو گیا یہ کم فروری سے دودھ ایک سو چالیس دہی ایک سو پینسٹ روپے کلو ملے گا ڈالر کی اڑان سفید پوش پریشان درجے دوئم گھی ایک ہفتے میں تیس روپے کلو مہنگا کیبت پانسو دس روپے سے پانسو چالیس روپے کلو پر جا پہنچی درجے اول گھی کے دام چالیس روپے بھڑ گئے پانسو پچاس کی حد پار کر گیا برائلر پانسو انیس روپے کلو انڈے تین سو کے درج رفتوں پیاس دو سو چالیس لیسن پانچ سو کا بکھنے لگا ریلوے بھی مہنگائی کی پٹری پہ ہے ٹرینوں کے قرائےوں میں آٹھ فیصد اضافہ گرین لائن ایکسپریس پر اطلاق نہیں ہوگا ترجمان کے مطابق مہکمہ کو یومیا ایک کشاریہ سات سو پچیس ملین روپے کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا ڈالر کا پلٹ کروار پسپائی کے بعد پھر چڑھائی انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا دو سو انہتر روپے پر جا پہنچا یورو پچاس پیس اضافے سے دو سو چھانوے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ تین سو چھتیس اماراتی درہم بجھتر اشاریہ دو سفر روپے اور سعودی ریال تیہتر اشاریہ دو سفر روپے پر برکرا ہوتل اور چائے خانے رات گیانہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوم ڈیلیوری کے لیے ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت مکر لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارو کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا ڈیپٹک میشن آفیس سے عمل درامت کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا سرکاری حسطالوں میں پیشنٹ مینیجنٹ سسٹم کے نفاظ کی تجویز ابتدائی طور پر پندرہ بڑے حسطالوں سے منصوبے کا آخاز ہوگا ایمرجنسی گائنی اور آؤٹڈور فارمیسی سسٹم سے منسلک ہوگی نگرام وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت گوھر اجاز ڈاکٹر جعوید اکرم بھی شریک تھے جناح حسطال کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ ایمرجنسی میں علاج کی نگرانی پروفیسرز کے سپورٹ وزیر سہت ڈاکٹر اکرم کا حسطال کا دورہ گوھر اجاز فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے منصوبوں کی تعریف چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوھر اجاز کا جناح حسطال کو روڈ مارڈل بنانے کا عظم راوی ریور فرنٹ میں آئی ٹی الیکٹرک کی تنصیبات روڈ آنیشٹر ریڈیو ٹیکنالوجی کارپریشن میں محبت یاداشت امران خان علاسی میں زہاک نے دستخط کیے محکمہ این آر ٹی سی انفارمیشن ٹیکنالوجی افراہم کرے گا پچیس ہزار ایڈوکیٹرز کی بھرتی کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کا شفافیت کے لیے نیجی فرن کے خدمات لینے کا فیصلہ ادھر بیس ہزار ساتھ ایسا کے تباعت لے کھٹائی میں پڑ گئے سیکرٹری سکول ایڈوکیشن نے دستخط نہیں کیے خصوصی تعلیمی داروں کے اٹس ہزار بچوں کو بھی دو ماہ سے مزائف نہیں ملے تجاب ماس ٹرانزیٹ آثارٹی کی عدم توجہ ہی میٹرو بس کے جنگلے غائب ہونے لگے پرائیوٹ گارڈیاں غیر کانونی طور پر ٹریک پر آنے سے مشکلات لیسکو املے کا سارفین کے ساتھ فروڈ کنیکشن کے ساتھ چالیس گستار کی قیمت وصول سارفین کو صرف دس گستار دی جاتی ہے شہری بازار سے غیر میاری تار خریدنے پر مجبور میٹر جلنے کے درجنوں واقعات روڈما ہو چکے پنجاب پولیس میں تقرر اتبادلے سلطان چہدری ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تائینار زلفقار حمید کو ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ لگا دیا گیا کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ایس ایس پی سی آئی جی مکر کرپشن کیس میں پولیس کے چھاپے پروے زلاہی وجہہ خسین کا ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع جسٹس شہران سرور نے وفاق نگران حکومت ایف آئی یہ اور پنجاب پولیس کو تین فروری کا نوٹیس جاری کر دیا پنجاب میں الیکشن کب ہوگا گورنر بلیغ ورحمان نے کوئی تاریخ نہیں دی الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھا الیکشن کمیشن ملکی سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں سابق پارلیمان لیڈر اسمان بزدار کو بھی خط کی کاپی اٹھسا ہماری حکومت جاتے ہی مہگائی کا توفان آ گیا ابھی تو مہگائی پوری طرح آئی نہیں عمران خان کا سیاسی مخالفین کو جواب کہا ملک میں مہگائی اور دہشتگردی کا میں ذمہ دار نہیں میں ہوتا تو جواب دیتا اب ہر چیز کے آپ ذمہ دار ہیں تیس سال میں ملک کو برباد کر دیا پیٹرل ڈیزل مہگہ کرنے کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے آئی ایم ایف سے کیے واہدے پورے نہ کرنے کا نقصان ہوا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا مریم نواز کا تنظیم دوروں کے دوران خطاب شاہد خاکان عباسی کے پارٹی چھوڑنے پر بھی نظر تحافظات دور کرنے کا کہتیا سارے تجربہ کار اور ارستو حکومت میں بیٹھے ہیں پھر بھی غریب کی کمر ٹوٹ گئی ایک سال میں مہگائی پالہ سے بڑھ کر ستائیس فیصد ہو گئی حکومت نے امریکہ کے ڈر سے روح سے تیل نہیں لیا اب آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی مزید مہنگی کی جا رہی ہے فروخ حبیب کی گرج پرس عمرے کے دوران پیکج کے مطابق سہولیات نہ دینے کا معاملہ ایم ڈی سہالے اینڈ ٹورز رائیونڈ کے خلاف دعوت آئے سارف عدالت نے ٹریول ایجنسی کے مالک کو ستنہ فروری کو طلب کر لیا نگران وزیر پرائمری ہلت ڈاکٹر جمال ناصر سے ینگ پیرامیڈکس کی ملاقات سرویس ریسٹرکچر ریسک آلاؤنس پولیس تاف کے معافضے پر بات وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی لاہور میٹرپولیٹرن کارپوریشن میں افسران کے ساتھ بیٹھک ایم سی ایل کی کارکنگی پر پریفن منصور قادر کا لاہور بورڈ کا دورہ ڈیوٹی سے غیر حاصلی پر افسران کے سرزنش صبح وزیر سید اسفر ناصر کی مزار اقبال پر حاصلی فاتح خوانی کی آئی جی کے سیکریٹ فنڈز آر پیو کو منتقل کرنے کا حکم فنڈز کو متعلق افسران، انفرمیشن، سیکیورٹی و دیگر مد میں استعمال کیا جائے گا سیکریٹ فنڈز کے استعمال کا باقاعدہ چارٹ عویزہ کرایا جائے گا انصداد سموک میشن کمیشنر لاہور محمد دلی رندھاوہ کی ایم ایم آلم روڈ پر بیٹھ ہے لیبرٹی اسوسییشن کے ساتھ روف ٹاپ لانٹیشن پر اظہار خیال کمیشنر کا ڈی سی آفیس کا بھی دورہ کھلی کے چہری میں شہریوں کے مسائل سنیں محمد دلی رندھاوہ نے شائننگ گرین مہم کے مالیوں کو اعزازی سرٹیفکیر دیئے ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ ساتھ فروری سے قانون کا شکنجہ قص دیا جائے گا سی ٹیو مستنصر فیروز نے ٹرافک وارڈلس کو ترجیحات بتا دی دو ٹو دو لائسنسنگ مہم کے تحت 23 سینٹر سکائی شہر میں تین موبائل وین بھی فعال ہوں گی چیف ایگزیکیٹیو ٹریڈ ڈیولپمنٹ زبیر موتی والا کا لاہور چیمبر کا دولہ کاشی فنور زفر محمود چودری محمد علی میاں سے ملاقات معاشی صورتحال اور تاجنوں کو درپیش مسائل پر گفتگو خادم حسین، ندیب ملک، محمد پرویس، خامد سعید برٹ، عتیق و رحمان موجود تھے سونے کے دنیا میں سٹے بازی کی گونچ مافیا قیمتوں کے اتار چڑھاؤں میں ملوث ہیں تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جانی چاہیے صرافہ بزار کے تاجنوں کی پریس کانفرنس گلاب دیوی ایڈوکیشنل کامپلیکس میں سیمینار، شعبہ زراعت سے منسلک، ڈگری پروگرامز پر اظہار خیال چیئرمن ایگری کلچر، ایڈوکیشن کاؤنسل، اشتیاق رجوانہ کے شرکت ڈاکٹر عابد حاشمی، پروفیسر مطین، رکیہ بی بی سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف لاہور سے اسلام آباد مارچ کا علاہ عمیر جماعت اسلامی کہتے ہیں آئی ایم ایف کا ایجنڈا وام مخالف ہے اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے تاریخی ورثے کو سو سال بعد ڈاکومنٹیڈ کرنے کا فیصلہ کیمبرج جنیورسٹی کا دور اکنی وفت کا پنجاب جنیورسٹی کا طورہ آرکیالوجسٹ اساتزہ اور ماہرین کی تربیت کا آخاز ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور ہیلٹ پرائیس فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ انٹر پرینڈر شیپ فروغ کے لیے اقدامات کے لیے جائیں گے سٹارٹ اپ کلچر کی مضبوطی کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی اتفاق پی ایچ ای یونین کے تخابات کی تیاریاں چیئرمن ایمپلائز یونین کی جراحباق سے ریس کورس تک ریلی خالد پرویس کھوکر چودری یونس مختار بھٹی سمیت دیگر کی شرکت لیسکو کے ریٹائر ملازمین کے عزاز میں علویدائی تقریب لیسکو چیف چودری امین میاں افزل کی شرکت ملازمین کی محکمے کے لیے خدمات کس رہا پینشن پیپرز اور تحائف تقسیم جہور ٹاؤن میں پاکستان میگا لیڈر ایکسپو کا افتتاح چیئرمن، ٹریڈرز ڈیولپمنٹ، آثورٹیز، عبیر موتیوالا نے فیتہ کاتا سو سرزائید ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اس ٹاؤس لگایا شرکا کی لیڈر سے بنے پرس اور جیکٹس کی خریداری میں دلچسپی